اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے صبح کا ٹائم ہے اور یہاں بن رہا ہے ناشتہ اور میں ساتھ میں جو ہے نا بس دو تین میں نے پراتھے ڈال لیے ہیں اور ولیجہ جو ہے آج اس کا تھا کہ مماد میں نے نہیں کھانا پراتھا وغیرہ اور ویسے رات کو تھوڑی تپیت خراب تھی تو میں اس کو خود بھی وائٹ کر رہی ہوں کہ پراتھا نہ لے تو چائے کے ساتھ اس کو میں دوں گی بوائل ایگ اور ساتھ میں جو ہے نا وہ کوئی کو کس وغیرہ اگر لینا چاہے گی تو وہ ساتھ میں لے لے گی تو یہاں پہ جو ہے نا ناشتے کی چل رہی ہیں تیاریاں اور ناشتے کے بعد جو ہے وہ میرا جو ہے آج میں نے ہے کہ کریلے گوشت بنانے ہیں اور ساتھ میں میں نے چکن پکوڑا بنانا ہے تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی پوری دیکھنی ہے اور آپ کو آج مزددار سے کریلوں کی جو ہے نا وہ ریسپی میں دینے والی ہوں اور اس کے پاس یقین ہے نا آپ کے کریلے گوشت جو ہے نا تو کریلے کڑوے بننے والے ہیں اور نہ ہی آپ کو اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے بچے نہیں کھا رہے ہیں یا کچھ بھی سب کا فیوریٹ جو ہے نا یہ ڈش بننے والی ہے گوشت کو دھوکے ڈال لینا ہے کیوکر پریشر میں ساتھ میں پیاس چاماتر دھنیا سکھا دھنیا حلدی میرچ اور لسن میں نے ایسے ڈال دی لسن آپ نے لسن ادر کا پیس ڈالنا تو آپ کی مرضی ہے اور کوکر لگا دیں پانی جب اچھے سے ڈرائ ہو جائے تو گھی ڈال کے اچھے سے گوشت کی بھنائی کر لیں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ کریلوں کو آپ نمک لگا کے ایک دو گھنٹے پہلے ہی رکھ دیں اور انہیں اچھے سے واش کر کے نچوڑ کے فرائے کر کے سائٹ پہ رکھ لیں اور جب یہ آپ اس کے اچھے سے بھنائی کر رہے ہوں اس کے ساتھ ہی اپنے کریلے بھی نا ساتھ میں ہی ایٹ کر دینے اور اچھے سے ان کی بھی بھنائی کر لینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کریلے پہلے سے ہی گلے ہوئے ہوں گے تو آپ کو اس میں مزید پانی شانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور بھنائی کر کے اپنے اتار لینے ہیں اور ساتھ میں ادھر میں نے کھڑا آ دیا چکن پکوڑا اور چکن پکوڑے کے لئے میں نے جو تھا اس میں کھوٹنگ کی ہوئی ہی مہدے کے کی ہوئی ہے مہدے اس میں میں نے دو انڈے ڈالے تھے اور کالی مرچ اور نمک اور پیپری کپ آرڈر سیمپل یہ دو تین انگریڈینٹس ڈالے ہیں نمک یہ چار انگریڈینٹس ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مرینیٹ ہو کے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد میں نے اس کو نا فرائے کر لیا ہے بہت ڈیپ فرائے کر لیا ہے آپ نے اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے جب یہ اچھے خاصا گولڈن کلر کا ہو گیا تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ نکال لیا ہے اور بچوں نے یہ کھانا تھا ساتھ میں ان کے لیے جو تھا وہ کھانا تھا گوشت کرے لوں سالن بنایا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ پکوڑے بنائے ہوئے تھے بس پھر یہ بچوں نے کھائے اور بہت مزے کے بنے تھے آپ نے ضرور اس کو جو ہے نا ریسپی کو ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ کیسی لگی بس کھانا کھا کے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر آوٹنگ کے لیے لے کے چلے کے کیونکہ آج ان کی جو گاڑی تھی وہ ٹھیک ہو کے آ چکی تھی اور گاڑی جو کافی سپیس لے رہی تھی تو ولی جب پیچھے بیٹھے ہوئی تھی اور وہ خوشی میں تھی کہ اپنی سیٹ کے اوپر نہ گاڑی کو رکھ کے لے کے جا رہے تھے کہ آج ہم اس کو مطلب کریں گے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے تو باہر لے کے گئے ان کو کچھلو تھوڑا کھیل لیں گے یہاں پہ ان دونوں کے جو تھی نا وہ باریاں لگی ہوئی تھی کبھی وہ بیٹری تھی اور کبھی فجر بیٹری تھی ساتھ میں ابھی فجر کو اتنا جو ہے نا وہ مطلب کنٹرول کرنا نہیں آرہا تھا ہینڈل کرنا نہیں آرہا تھا ساتھ اس کے ویسے ریموٹ بھی تھا لیکن یہ کافی ٹائم سے مطلب ورکنگ میں نہیں تھی اور ایک دو دفعہ ہم لوگوں نے شیفٹنگ بھی کی تو کافی ساری اس کی چیزیں جو ہے نا وہ گھوم ہو چکی تھی تو بس اب یہ مینویل ہی جل رہی تھی لیکن یہ تھا کہ ولی جا اس کو سمجھا رہی تھی اور کہ فجر کو چلانا سکھاؤں لیکن میں کسی اوپن جگہ پہ سکھاؤں تو ہم اسے لے کے باہر چلے گئے لیکن یہ ہے کہ الہام اس کی سن تو رہی نہیں رہی تھی بس اسے جان سٹیرنگ گھما کے دیا وہ وہی پہی نا چکری کٹی جاری تھی تو بس ہیپی ہو رہے تھے بچے یہاں پہ سائیڈ پہ نا بہت اچھا نا اورنجیز کا گارڈن تھا اور کسی کا باغ تھا اور بہت اس پہ نا وہ لگے ہوئے تھے مالٹے لگے ہوئے تھے اور دیکھ کتنا دل خوش ہو رہا تھا گرینری اور مطلب ہم لوگ نیچر سے اتنا دور ہو گئے ہیں نا شہروں میں رہ رہے کے کہ یہ ایسی چیزیں ہمیں جب دیکھنے کو ملتی ہیں نا تو دل بہت ہی مطلب خوش ہو جاتا ہے اور اپنا فریش ہو جاتے ہو کہ اتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سین اور اتنے کچھ جو تھے نا پلانٹس پہ وہ تو بالکل ہی گرین تھے اور کچھ پہ بہت زیادہ اورنجیز جو ہے نا وہ فل پکے ہوئے تھے تو بس یہاں پہ ہم بچے کھیلے اور کھیل کے ہم لوگ انہیں واپس لے کے آ رہے ہیں واپس ہی پہ یہ بس اس کے اندر ہی بیٹھ گئی اور یہاں پہ جو مغرب کا ٹائم بھی ہو رہا تھا سنسٹ ہو رہا تھا بہت پیارا یہ سین لگ رہا تھا تھوڑی سی ساتھ لیک بنی ہوئی تھی اور اس کا جو شیڈو سن کا تھا وہ اس میں پڑھ رہا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا اگر آپ کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگ ہے تو سبسکرائب کریں سی یو